عذاب احباب پیش خدمت فوزی شاہین کی جون علیہ سے ملاقات کے دوران جون علیہ کی محبوبہ زاہیدہ ہینہ کے مطلق پوچھ گئے کچھ سوالات اور ان کے جوابات زاہیدہ ہینہ سے محبت کیسی رہی زاہیدہ سے عشق کا قصہ یوں ہے کہ ہمارے گر گارڈنیس میں ایک دفعہ ایک صاحبہ آئی میسیس خوز الواش انہوں نے تقہ صاحب سے کہا کہ تقہ صاحب ہمارے ہاں ایک خاتون کام کرتی ہیں انہوں نے یہ مضمون لکھا ہے آپ یہ مضمون جنگ میں شعب دیں شاہد محمد تقی نے کہا کہ یہ مضمون جنگ سے مطابقت نہیں رکھتا آپ یہ جون کو دے دیں وہ اسے انشاء میں شعب دیں گے وہ بڑا اچھا مضمون تھا وہ مضمون یونان کے بارے میں تھا یہ مضمون قدر دیر سے چھپا مگر میں نے وہ مضمون شعب دیا جس کا انوان تھا یونان تمدن کا بہوارہ ایک دن میں میسیس خوز الواش کے ہاں گیا جب میں داخل ہوا تو وہاں ایک لٹکی بیٹھی تھی میں نے سوپ پہنا ہوا تھا میں نے کہا کہ میں جونے لیا ہوں مجھے مسیس خوز الواش سے ملنا ہے اس لٹکی نے چونکر کہا آپ ہیں جونے لیا میں نے کہا جی اس نے کہا کہ میں زہدہ ہینہ ہوں یہ میرا زہدہ ہینہ سے پہلا بلا واسطہ رابطہ تھا وہ اس وقت سولہ برس کی لٹکی تھی اس سے میرا پہلا تعرف ہوا سات برس تک ہمارا ملاقاتوں کا سلسلہ رہا پر شادی ہوئی مگر اب میں خانہ بدوش ہوں نہ میرے ادھر کچھ ہے اور نہ ادھر کچھ ہے میں روز ٹوٹتا ہوں اور شیشے سنبھالتا ہوں مگر ایک بات ہے کہ میں نے زہدہ کی تحریر میں جو طاقت اور توانائی پائی تھی وہ میری محبت کی بنیاد تھی آج بھی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ زبان کے اعتبار سے سفرہ اول میں کن لوگوں کو سمجھتے ہیں تو انہیں ایک بڑا نام زہدہ ہینہ کا بھی ہوگا یہ ایمانداری کی بات ہے میں انہیں سلام کرتا ہوں وہ اردو کی بہدرین افسانہ نگار تھی انہیں وقت بہت کم ملا وہ ادھنی مقدار نہیں دے سکی کہ جو باخرے جانے کے لئے ضروری ہوتا ہے مگر یہ بھی ضروری نہیں وہ اپنے ایک مجموعے پر بھی زندہ رہ سکتی ہیں میں نے ان کے بارے میں بہت سی غستاخیاں کی ہے میں نے محبت غصے جنجلاہٹ اور اشتیار میں ان سے بہت غستاخیاں کی ہے مگر وہ اب بھی کہیں کہیں میرے اندر موجود ہیں حبوب کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے سمجھوتے بھی کرنے پڑتے ہیں آپ دونوں میں سے کس نے سمجھوتا نہیں کیا اور کیا سمجھوتے کی راہیں بند ہو چکی تھیں ہم نے سمجھوتے کیے مشکل یہ ہے کہ ہم میں اختلاف نہیں تھا عجیب بات ہے کہ اردو کی تاریخ کا اے پہلا رومان ہے جس میں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا میں جرمنی میں ہوتا اور ایران میں کوئی واقعہ ظہور پذیر ہو رہا ہوتا اور زہدہ کراچی میں ہوتی تو میں وہاں بیٹھ کر اس واقعے کے بارے میں جو سوچ رہا تھا کراچی میں بیٹھ کر زہدہ بلکل ویسا ہی سوچ رہی ہوتی ہم ایک طرح سوچتے تھے ہم ایک طرح شاہتے تھے ہم انسان دوست تھے ہمارے درمیان شیعہ سوینی دینی لادینی اور ایسا ویسا کوئی اختلاف نہیں تھا میں سوچتا ہوں کہ اگر اسی محبت ناکام ہو سکتی ہے جبکہ کوئی محبت کامیاب نہیں ہو سکتی میں یہ کہتا ہوں میں یہ ضرور کہوں گا یہ میرا حتیزات ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ دو وفائق کی راہیں الگ کرنے سے پہلے آپ دونوں نے مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مسائل پر ڈائلاغ کیا اور مسائل تھے کیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب 1987 میں وہ بی بی سی سے واپس آئی تو میں نے ان سے کہا تم بہت اداس رہتی ہو ایک بات بہت ضروری ہے اور آپ یہ ضرور لکھئے گا کہ ہمارے گھر میں زاہدہ کے ساتھ ان ساتھ نہیں کیا گیا اور یہ میری مشکل تھی میرے بڑے بائی تھے میں ان سے تعلق کلامی نہیں کر سکتا تھا میں نے جب دیکھا کہ زاہدہ مستقل بے کے بیزار اور ڈپریس رہتی ہے تو میں نے ان سے باتو باتو میں کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم یہ سوچتی ہو کہ تم نے مجھ سے شادی کر کے غلطی کی پر اصل ہماری شادی سے پہلے بھی گھر میں شادی کی بات ہوئی تھی انیس سو نتر میں ایک طرق پسند اپسان نگار سبت افتر اندوستان سے آئے ہوئے تھے اور میری بڑی بہن کا خط لائے تھے میری اکلوتی بہن شازران نے خط میں لکھا کہ جون میں نے تیرے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے وہ جسٹس نحال احمد کی بیٹی ہے میں تیری اس سے شادی کرانا چاہتی ہوں تو اسے دیکھ لے گا تو بہت پسند کرے گا وہ بہت خوبصورت ہے وہ خط دوپہر کو آیا تھا میں نے وہ خط زہدہ کو پڑھایا تو زہدہ کا چہرہ فق ہو گیا زہدہ پریشان تھی آخر انہوں نے مجھ سے کہا کہ جون اگر تم پچاس شادیاں بھی کرو تو ایک شادی مجھ سے بھی کرنا میں نے ان سے کہا کہ تم جہنم میں جاؤ میں نہیں کروں گا پچاس شادیاں اور میں اپنی بہن کی بات نہیں مانوں گا اس وقت زہدہ کا یہ حال تھا اور آج میں ایک ٹکرائے ہوا آدمی ہوں جو نے لیا جس نے زہدہ کو زہدہ ہی نہ بنایا اگر کسی کو سولہ برس کی لٹکی ملے تو وہ اسے کتنی تربیت دے گا میں تو دن بر بولنے والا آدمی ہوں میں دن بر میں کم از کم دس الفاظ ایسے بولتا ہوں جس کے معنی اردو ہلے جبان کو بھی نہیں معلوم یعنی سات برس محبت کے اور تریس برس شادی کے میں نے انہیں تربیت دی کہ آپ لوگوں نے مسائل پر ڈائلہ کیا تھا ہاں میں نے بار بار ڈائلہ کیا علاہ دیگی سے قبل ایک دن زہدہ ہی نہ بڑی اداس تھی میں نے ان سے کہا کہ تم اداس ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم محسوس کرتے ہو کہ تم نے مجھ سے شادی کرتے گا میں کوئی پشتاوہ تو نہیں اگر ایسا ہے تو اس کا علاج ممکن ہے کیونکہ تم میں وہ ترن نہیں کہیں تم میں اس شادی کا دوب تو نہیں انہوں نے مجھے جو جواب دیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہو وہ اداس ہی بیٹھی رہی چنانچہ میں لائبری کے کمرے میں گیا اور میں نے لکھا کی میں سید جون علیہ ابن علامت سید شیفی خسن علیہ زاہدہ ہی نہ بنت شیخ ابو الخیر کا شوہر ہوں لیکن یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میری بیوی زاہدہ ہی نہ بہت بیزارکن زندگی گزار رہی ہے میں کبھی اس کی توجہ کرتا ہوں تو مجھے ایک وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ ہمارا پرچہ جو کبھی لاکھوں بکتا تھا اب زوال کی طرف جا رہا ہے اس طرف زاہدہ ہی نہ نے زیادہ توجہ نہیں دیا ممکن ہے کہ ہماری معاشی پریشانیہ اس کی بے کیفی کا سبب ہو مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ مجھ سے شادی کر کے پچھتا رہی ہیں تو میں انتہائی دکھ اور غم کے ساتھ ان کے ذہنی سکون کی خادر انہیں طلاق دیتا ہوں تاکہ انہیں سکون حاصل ہو جائے اور چونکہ آج کل میں غربت کے دور سے گزر رہا ہوں اور میں ان کی مہر کی رقم ادا کرنے کی اس وقت قابل نہیں ہوں اگر میں یہ آئندہ دا کروں گا یہ طلاق نامہ ہے مجھے امید ہے کہ وہ اس کے بعد پرسکون ہو جائیں گے اور ان کا پشتاوہ دور ہو جائے گا وہ لے جا کر میں نے ان کو پڑھوایا بات ختم ہو گئی کچھ دنوں بعد میں نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں وہ کاغذ لکھر دے دیا ہے اب تمہیں مطمئن ہونا چاہیے تم آزاد ہو اب تم جہاں چاہ رہ سکتے ہو اور اب تم کیوں اداس ہو اور کیوں بدل ہو کچھ دنوں کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری اداسی اور بیچینی کا سبب یہ شاری نہیں اور تمہیں اس پر پشتاوہ نہیں تو تم تلاغ نامے کی اس عبارت کو پھاڑ کر فیم دو اس پر وہ کہنے لگی ہاں وہ تمہیں نے پھاڑ کر فیم دی اور اسے ضائع کر دیا کچھ دنوں کے بعد ایک دن جب میں دفتر پہنچا جاہدہ پہلے ہی جا چکی تھی تو وہاں علامہ طالب جوہری صاحب یعنی شیعوں کے سب سے بڑے زاکر وہاں بیٹھے تھے ان کا تعلق بھی بیہار سے تھا اور زاہدہ بھی بیہار سے ہیں طالب جوہری نے مجھ سے کہا کہ حضرت یہ آپ نے زاہدہ کو کیا لکھ کر دے دیا ہے میں نے انہیں جواب دے دیا کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھ کر دیا جو لکھ کر دیا تھا وہ انہوں نے فاڑ کر فین دیا یہ بیٹھی ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے اس پر زاہدہ ہی نہ کہنے لگی طلاق نامہ میں نے فاڑا نہیں تھا بلکہ وہ کہیں گم ہو گیا تھا یہ ہے کہانی ساری اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں پہلے تو میں نے غیر قانونی طور پر انہیں طلاق نامہ لکھ کر دے دیا تھا اب وہ مجھ سے قانونی طلاق نامے کا مطالبہ کرنے لگی میں کسی وجہ سے اپنے گھر کلشن سے گارڈنیز کی طرف جا رہا تھا میں نے زاہدہ سے پوچھا کہ میں کب تک وہاں رہوں انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ وہاں کی لائبراری میں تمہارا کام ہے تم دو ڈائی مہنے تک رہو وہ مکمل کر کے آ جانا اس کے بعد ہمارا ملنا جلنا اور بات چیت ہوتی رہتی تھی مگر نہ تو اس میں تباق اور محبت تھی اور نہ لڑائی ہوتی تھی جنوری انیس سو چرانوے کی بات ہے ایک دن زاہدہ کا فون آیا کہ تم مجھے طلاق دے دو میں نے ان سے کہا کہ میں اس کا مطلب نہیں جانتا اگرچہ میں نے عربوں کو عربی پڑھائی ہے میں نے ان سے کہا کہ یہ تم کس زبان میں برتبو کر رہی ہو جب میں نے تم سے محبت کی تھی یا تم نے مجھ سے محبت کی تھی تو کیا کسی سے پوچھ کر کی تھی جب وہ اسرار کرنے لگی جس پر میں نے انہیں کہا کہ تم کوئی پابند تھوڑی ہو جو چاہو کرو کہنے لگی مجھے تسکین قلب کے لئے طلاق شاہی ہے میں نے کہا کہ تم وہ ٹرمینالوجی بول رہی ہو جس سے میں نفرت کرتا ہوں میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میں انہیں طلاق دوں گا تو میں کمزور نہیں ہوں گا بلکہ اس کا برا اثر ہمارے بیٹے اور بیٹیوں پر پڑے گا کیونکہ ٹوٹے ہوئے خاندان کے بچے مسکین اور دیمار لگتے ہیں ایسا نہ کرو تم مجھ سے طلاق مت دو اگر طلاق لینا ہے تو اسے اپنے پاس رکھو اسے قانونی مسئلہ نہ بناو بگر وہ بزید رہی اس کے بعد زاہدہ کے پاس ایڈیئے کے ڈائریکٹر جنرل محمد حسین سید پہنچے اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے لیے زمین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آپ ملاب کر لیں پھر جمیل عبدین علی نے بھی سمجھانے کی کوشش کی اگر ان پر کسی کا اثر نہیں ہوا چنانچہ انہوں نے مجھ سے وہ لی اور باقیدہ کھلا پر قانونی کا روائی ہوئی اب انہوں نے کیوں ایسا کیا یہ کہانی تو وقت بتائے گا میں نہیں آپ نے بدور اپسانہ نگار بطور کالم نگار بطور نصر نگار بطور دوست بطور محبوبہ بطور بیوی زاہدہ ہی نہ کو کیسا پایا بہترین اچھے دنوں میں بہترین پایا موسیقی 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 موسیقی